اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں سب خیرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو سامپکی مسکن کا تیسرا اور آخری سے سناؤں گا آپ سن رہے ہیں انرکی کانیوں کا چینل مجھے وہم نہیں ہوا میرے نیند سے جاگنے پر سامپکی بھرکانی کے آوازیں سنائی دے رہی تھی میں نے اسی یقین دنانے کی پوری کوشش کی وہ میری بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھا اس لئے میں نے رات اسے مکان پر گزارنے کو تیار کر لیا کونی نہیں آ رہی تھی وہ بستر میں میں بستر میں ادھر اتھر کروٹے بدل رہا تھا جمعن بستر پر لیٹیس ہو گیا اس کی کمرے میں خراتوں کے آوازیں گونج رہی تھی آدھی رات گزرنے پر مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں سامپکارنے ہیں میں نے سوچا کہ جمعن کو جگا دوں تاکہ وہ اپنی کانوں سے ہی سامپکی پھنکارنی کے آواز سن لے اچانک خود ہی جمعن اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے پوچھنے لگا یہ سامپکی پھنکارنی کے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے خود نہیں پتا میں نے لاپروہی انداز میں جواب دیا چلو چل کر دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جمعن نے کہا مجھے اس کی اس بہادری پر بے حد حیرت ہو رہی تھی وہ مجھے آسیب سے ڈر آ رہا تھا اور خود سامپکی تلاش کرنا چاہتا تھا دیکھو جمعن تم ڈروں مت میں درنے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے آپ ہمیشہ جمعن نے کہا ہم دونوں نے مکان میں سامپکی تلاش شروع کر دی کسی بھی کمرے میں ہمیں سامپ کے بارے میں کوئی سراخ نہ ملا شہن میں تیخانے میں تلاش کیا اچانک میری نظر دیوار پر پڑی دیوار پر ایک بڑا سا سراخ تھا جس میں سیاہ رنگ سیاہ ناک کی دم نظر آ رہی تھی دم نظر آنے کا مطلب دیوار میں اس ناک کا بل ہے اس وقت ایک کالر ناک نظر آ رہا تھا لیکن جس طرح اس مکان میں سامپوں کے پھنکارنی کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ اس مکان میں ایک سدائی سامپ ہے رات کا وقت تھا اس ناک سے چھل چھاڑ کرنا ہمارے لئے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا جمعن کو سامپ دکھا کر میں کمرے کے اندر یہ آیا ہو اور وہ اس کامیامی پر بہت خوش ہو رہے تھے اس بات کی تذریک ہو گئی کہ اس مکان میں سامپ ہیں جمعن نے کہا ابھی ایک سامپ نظر آیا ہے اس مکان میں کئی سامپ بھی ہیں ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا میں نے کہا ہمیں ان سامپوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جمعن بولا وہ کیوں سامپوں سے شیرشار کرنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں گے وہ ہمیں نقصان پچھا سکتے ہیں پھر ان سے جان کیسے چھوٹے گی میں نے پوچھا جس کا کام ہے اسی کو سا جیے تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ کام ان سفیروں کا ہے یہ کام سفیروں کا ہے وہ ان کو آسانی سے کابو کر سکتے ہیں تمہارے نظر میں کوئی سفیرہ ہے حاشم میرا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ایک سفیرہ بھی ہے وہ خطرناک سامپوں کو بھی آسانی سے کابو کر لیتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں تم صبح ہی حاشم سفیرے کو بلا کر لے کر آؤ تم بے فکر ہو جاؤ میں صبح ہونے پر حاشم کو لے آؤں گا وہ خود بین بجا کر ان صاحبوں کو پکڑ دے گا جمعن نے کہا ان صاحبوں کو پکڑنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ صاحب مجھے کسی بھی وقت نقصان پچھا سکتے ہیں میں نے کہا میں نے صبح کے وقت صبح کے وقت وعدے کے مطابق جمعن اپنے دوست ہاشم سفیرے کو لے کر آیا اس نے اپنی بین بجانا شروع کر دی اس کے بین بجانے پر ایک ایک کر کے پندرہ صاحب نکل آئے تھے جن کو پکڑ پکڑ کر اپنی ٹوکریوں میں بند کرتا رہا جب صاحب آنا بند ہوئے تو اس نے اتمنان کا ساشتہ لگتا ہے ان صاحبوں کا پورا خاندان یہاں بسیرہ کیے ہوئے آشم شپیر نے کہا کیا یہاں اور بھی کوئی صاحب ہو سکتے ہیں میں نے پوچھا اس وقت جو صاحب یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں یہاں سے کوئی صاحب اگر گیا ہو تو اسے بعد میں پکڑ لوں گا میں ہر ہفتے آؤں گا اور ایک دن بین بجا کر چیک کروں گا کہ یہاں کوئی صاحب ہے یا نہیں اگر نکلے گا تو اس کو کابو کر لوں گا حاشم شپیر نے کہا حاشم شپیر کی محنت سے محنت سے باقی بچ جانے والے چار صاحب بھی پکڑے گئے اب گھر میں سکون آ گیا میں رات میں سکون کی نیند سونے لگا میں نے اس مکان میں جو صاحبوں کی بل تھے ان کو بند کر دیا ایک ماہ گزرنے پر علاقہ مکین مجھے حیرہ سے دیکھنے لگے آج سے مجھے کچھ کیوں نہیں کہہ رہا ان کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ اس مکان میں اتنی تازہت میں سام پکڑے گئے تھے مکان میں وہ باہر بل تھا جس کی مرد سے سام زمین کے اندر موجود بلوں میں جا کر بشیرہ کیے ہوئے تھے یہ بل کمروں کے نیچے تک تھے اس رات اتفاق تھا کہ میں نے دیوار میں سام کا بل دیکھ لیا اور سام کو بھی دیکھ لیا اور ساتھ میں صفیروں کو بلا کے اس حارے کام کروا لیا اس سامپوں کو پکڑنے کے چند ماہ گزرنے پر لوگوں کو یقین آ گیا کہ واقعی اس مکان میں آسیب نہیں سامپوں کا مسکن تھا اس کا ان کی پھنکاریں سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں آسیب ہے میں نے لوگوں کا اعتماد بحال ہونے پر مکان ایک فیملی کو قرائے پر دیا اور خود بیٹک میں رہنے لگا پینشن اور قرائے قمد میں آمدنی سے میرا خرچہ اور گزر بزر ہو جاتا ہے پیرے بچوں یہ تھا سامپوں کے مسکن کا تیسرا اور آخری حصہ اگر آپ کو میری کہانی اچھے لگے تو کمنٹ میں اپنے رائے کا ظاہر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اسلام علیکم